تحفظ دین کا کاربار وعدہ و علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں اس کے عنوان پر الحمدلہ جو کام ہمارے مفتی عرسنی صاحب نے شروع فرمایا ہے اس سلسلے کی دوسرا پارٹ ماشاء اللہ اس وقت ہم لوگ تیار کر رہے ہیں اس میں مفتی صاحب سے ایک دو سوال کرنے ہیں سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کیا ہے عوام کے اعتبار سے یہ سمجھائیں اور دوسرا یہ بات پشنی ہے کہ قرآن اور حدیث سے ختم نبوت کے دلائل کیا ہے مفتی صاحب انشاء اللہ اس کا جواب مرحمد فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم نبوت کا جو مطلب ہے عوام کو وہ یہ ذہن نہ رکھنا چاہیے کہ ختم نبوت کا مطلب ہے نبوت کا سلسلہ قطع ہونا مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا اب کوئی نیا نبی مفعوث نہیں ہوگا کوئی نیا نبی اسے نبوت عطا نہیں کی جائے گی اس پر امت کا اسمہ ہے دوسرے اس کے مقصر سے دلائل جو عوام کو ذہن میں رکھنے چاہیے ہوئے ایک دلیل تو قرآن مجید سے کہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں ارشاد کرمایا کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ نَدِي جَارِكُمْ وَلَاكِقْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِئِينَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکوت و رسالت کے سلسلے کے خاتم اور آپ کے ذریعے سے یہ سلسلہ ختم ہوا منقطع آپ پر نبوت کا یہ سلسلہ منقطع ایک دلیل تو یہ قرآن مجید کی آیت سے ہے یوں تو قرآن مجید کی کمز کم سو آیتیں ہیں جو فتح نبوت کی طرف اشارہ کرتی ہیں پھر چونکہ لوگ اس میں دھوکہ دیتے ہیں کہ خاتم کی یہ معنی ہے وہ معنی ہے اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حدیث شریف قرآن مجید کے لیے تشریح ہے اللہ عرب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید کی وضاحت کروائی چنانچہ حدیث شریف سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چنانچہ درمزی شریف میں کتاب الرؤیہ باب زہبت نبوہ کے اندر حدیث شریف ہے حضرت انسیب نے مالک بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالْنُقُوَّةَ قَدْ اِنْ قَطْعَنِ فَلَا رَسُولَ بَعْدِ وَلَا نَبِيَّ میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے حدیث کا نمبر دوہزار دو سو بہتر ہے ترمزی شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے تو نبوت اور رسالت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منفتہ ہو چکا ہے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ وہ آدمی اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے حضرت امام ابو حنیف رحمت العالی سے بعض بزرگوں نے یہ بات منقول منصوب کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیف رحمت العالی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو کوئی اس سے یہ کہے کہ تیرے دعویٰ کی دلیل گیا ہے تو وہ بھی قاتل ہو جائے اس لیے کہ یہ ایک تیشدہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں اس لیے کسی کے دعویٰ پر کوئی دلیل ہی نہیں پوچھی جائے قرآن مجید اور حدیث شریف کے بعد اب کسی اور دلیل کی ضرورت پاکی نہیں دے سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ سو فیصد اثردار اور طب نبی سے تیار کردہ آئیر ویدک دوا ساتھ ہی موٹا پا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے علماء اکرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرہ موقع مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں چوکو اسٹار آلہ کالٹی کے امدہ لذیذ چاکلٹس علماء حقاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار اورنگ آباد مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں